اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم سانہ کراچی پر ایک خصوصی پروگرام لیے میں ہوں آپ کا محسن محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اس بڑے سانے کی تازیت پیش کرتا ہوں اور اپنے تمام ٹیم کی طرف سے فاؤنڈر ڈائریکٹرز اور جو بھی ہماری انتظامیہ ان کی طرف سے آپ کو تازیت پیش کرتا ہوں ایک اور بڑا سانیہ ہو گیا اور جو تازیت اطلاعات ہیں شہدہ کی تعداد تقریباً پینتالیس تک جا پہنچی ہے اور جس میں جو ایک سو پینتیس افراد زخمی ان میں بتایا جاتا ہے کہ پانٹ پچاس سے زائد کی جو حالت ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے تو ایک اور ایسا واقعہ بھی کوئٹا کے جو زخم تھے وہ مندبل نہیں ہوئے ایک اور ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جو بالکل آیاں ہے جو بھی انتظامیہ وہاں پہ موجود تھی جو بھی جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کا مقصد یا انہوں نے جو بھی تنخائیں حکومت سے لے رہے ہیں یا جو بھی جس محکمے میں کام کر رہا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے اور جو بھی وہاں پر رہنے والے ہیں ان کی جان اور مال کا تحفظ کرنا ہے تو بہت ہی بدنصیبی بدقسمتی ہم سب کی کہ اس حکومت میں یہ جو ٹارگٹ کلنگ کے جو واقعات ہیں بہت زیادہ ہوئے اور خصوصی طور پہ آج کا جو یہ ثانیہ ہے اباس ٹاؤن میں اس کی ہم برپور مزمت کرتے ہیں مزمت اور دھرنے احتجاج یہ سب کچھ ہو چکا ہے آئندہ کی آپ کی جو کولز آتی ہیں اس پر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ آئندہ کیا کیا لائے عمل ہونا چاہیے قیادت ہے جو آپس میں اگر تھوڑی سی اگر ان میں دوریاں ہیں وہ نزدیک کب آئیں گی تو یہ کچھ سوالات ہمارے ذہن میں ہیں اور ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے مجلس وعدت مسلمین کے رینما علامہ امین شہدی صاحب سے وہ پاکستان سے ہم ایسا ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے اور ان کی بات کے بعد پھر آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی ہم کھولیں گے اور ایک بار پھر ہم وہی بات کے صرف مزمتی بیان سے بات کر لینے سے شاید ہم وہ احساس اپنے اندر اجاگر ہی نہ کر پائیں ہم وہ فیلنگ ہم وہ نہیں محسوس کر سکتے کہ جس ماں کے گھر میں کوئی لاش پہنچی ہے میت پہنچی ہے اور جیسے کوئٹا بلاسٹ ہوا تو بہت سے ایسے شہدہ تھے جن کی لاشیں یا میتیں تک پہچانی بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی اور آج بھی ایسا واقعہ جس میں بتایا جاتا کہ ڈیڑھ سو کلو بارودی مواد اس میں شامل تھا اور مواد ایک گاڑی میں چھپایا گیا پانچ فٹ گہرا گھڑا ہو گیا اور یہ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق شام سات بجے قریب ہوا اور شہدہ میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں اور ناظرین یہ جب دھماکہ ہوا ایک اور افسوسناک کے انتظامیہ جس کے ہم بات کر رہے ہیں اس کا مقصد ہے یا فرض ہے کہ وہ ہماری جان اور مال کی حفاظت کریں انتظامیہ اس سانے کی جو جگہ تھی وہاں پر تقریباً ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی ہے اور وہاں پر ان کو پتا چلا جو بیرون ملک رہنے والے ہیں پاکستانی یہ جو بھی لوگ ہیں پوری دنیا میں خبر تھی لیکن بدنصیبی کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے آہ بتایا جارہا ہے کہ کلفٹن میں مشیر وزیراعلا سندھ شرمیلہ فاروقی صاحبہ کی منگنی تھی وزیراعظم وہاں پر موجود تھے سندھ کی تمام کابینہ وزیراعلا وہاں پر موجود تھے تو تمام جو ایف سی کے اہلکار ہیں سیکیورٹی رینجز جو بھی پولیس انتظامیہ ہے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تائینات تھی کہ ان کی جو ایک خوشیوں کا جو مرکز ہے وہ بہت ہی اچھے انداز سے اس میں کوئی بچشگونی نہ ہو جائے اس میں کوئی اس طرح کی کوئی سرگرمی یا کوئی دہشتگردی نہ ہو جائے تو تمام انتظامیہ کا جو رخ تھا وہ وہاں کلفٹن میں ایک منگنی پہ تھا اور جب پورے کراچی میں لاشیں بکھر رہی تھی اور یہ جو سانیا اس میں تمام لوگ بیار و مددگار وہاں پر موجود تھے وہاں انتظامیہ کس مقصد میں اور کس کی نگرانی کے لیے موجود تھی جنہوں نے ہمیں یہ چکمہ دیا کہ ہم آپ کی نگران ہوں گے ہم آپ کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے اور ہم آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہوں گے تو یہ حکمرانوں کی حفاظت کے لیے یہ تمام حفاظتی دستیں موجود تھے اور تقریباً ایک گھنٹہ چالیس منٹ اور لگ بھگ دو گھنٹوں کے بعد وہاں پر انتظامیہ نے کاروائی کا آغاز کیا تو کاروائی بھی کیا ہوگی وہاں پر انہوں نے اطلاع دی ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا کتنے کلو مواد تھا کیا تحقیقات ہوں گی کتنے مجرم پکڑے گئے ہیں بتایا یہ جو ایک بیانبازی جاری ہے جی لشکر جھنگوی وہاں وہاں دفاتر ہیں رمان ملک صاحب بتا دیتے ہیں پنجاب حکومت کیوں خاموش ہے ایسی ٹارڈر کیلنگ کے واقعات کون روکے گا اس پر ہم بات کرتے ہیں مجلس وعدت مسلمین کے رہنما علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں ان سے آہ میں آپ کی بات جی ناظرین اب ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جناب علامہ امین شہیدی صاحب رہنما ہے مجلس وعدت مسلمین کے علامہ صاحب اسلام علیکم علامہ صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور سب سے پہلے ہماری پوری ہدایت جو ناظرین ہیں ان کی طرف سے آپ یہ تازیت قبول فرمائیے جو کراچی میں آج سانے ہوا اس پر پہلے سب سے آپ کی جو خیالات ہیں تاثرات ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچان دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آپ سے اور آپ کے تمام ناظرین سے آج کے اس انتہائی غولنات اور وچیانہ دھوا کے اور اس میں جانباک اور شرید ہونے والے مظلوم پاکستانی اور مسلمانوں کی شہادت پر میں پکیے پیش کروں ایک دفعہ پھر ہمیں ہمیں خون کی ہونی دیکھی اس سے زمین میں اور ایک گاڑی بارو سے بھری ہوئی آئی اور تھک گئی اور قتل ہونے والوں کو مرنے والوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ انہیں کس جرم میں اس طرح سے موت کی بھی چڑھا دیا گیا اور دو گنتیں گزر گئے کوئی پولیس والا کوئی رینجل کوئی حکومتی اہلکار کوئی خیالتدان ان شہیدوں اور رخیوں کی پیادت کے لیے پوچھنے کے لیے دیکھنے کے لیے آیا نے بارال آج ایک دفعہ پھر ظلم اور بربریت کی باستان جہو رہی گئی اور وہ بے غناء لوگ جن میں شیعہ دیتے سننی دیتے برینی دیتے دو مندی دیتے اور ان کا جرم مظلوم ہونا تھا ان کا جرم بیایا پاکستانی ہونا تھا ان کو اس طرح سے پوڑا دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پاکستان دشمن قوتوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کا حض میں مصمم کر رکھا ہے اور اس لیے اب ایسے ایسے حد کرنے استعمال کرنے رہے ہیں جس سے معاشرے کے اندر انتشار پہلے معاشرے کے اندر بے یقینی کی قیتے پوڑا ہو اور معاشرے کے اندر باغیانہ جراتین لوگوں کے اندر جنم میں جو جو سب سے بڑی مشکل مصد اسلامیہ کو پاکستان کے اندر درتیش ہے وہ یہی دشت گردی کا انتر ہے اس دشت گردی کے پیچھے پہلے طالبان کے نام پہ نشکر جھنگی کے نام پہ سپاہے صحابہ کے نام پہ اور بہت سارے ایسے ناموں پہ لوگوں نے اپنے اپنی تجونیاں بھری اپنے کاروبار کیے لیکن ہماری بدکشمتی یہ ہے کہ ہماری ریاست کے سکیوٹی کے ذمہ دار اداروں نے ہماری ریاست کے ذمہ دار آکموں نے ہماری حکومت نے اور ریاست کے اداروں نے کبھی بھی اس موضوع کو سنگیدہ طور پر نہیں لیا اور کسی بھی اس طرح کے واقعات جرم لیتے رہے اور آج تک کسی ایک بھی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جا سکا اور نہ صرف پہنچایا نہیں جا سکا بلکہ اب تک جتنے ہی جرائم ہوتے رہے اور جتنے بھی بڑے بڑے گناہدار اور بڑے بڑے مجرم پکرے جاتے رہے ان کو ہمارے عدائلتی اور پولیس کے ناکس سسٹم کی وجہ سے بہت ہی کم عرصے میں رہا کر دیا گیا اور اس وقت وہ دوبارہ سے اپنی دشنگردی کی کاروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں یہ ایک علمیہ ہے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے اگر یہی صورتحال جاری رہی تو یقینی طور پر اس ملک کا مستقبل کوئی روشن مستقبل نہیں ہوگا جب بار بار مقصر شہنلز پر یہ بات کرتا رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو اس کے نتیجے میں انارکی پہلے گی اس کے نتیجے میں بے یقینی پہلے گی اس کے نتیجے میں مایوسیاں جنم لیں گی اور پھر ہر شخص حدیار اٹھائے گا اپنی حفاظت کے لیے ہر شخص اپنی سیکیورٹی خود کرنے کے لیے جب حدیار اٹھائے گا جب پھر ایک ایک ہی بے یقینی اور بغاوت کی فضا پیدا ہوگی کہ الامان والحفید یہ اب بھی ہمارے ازمانوں کے پاس قائم ہے کہ یہ اپنی تکوں کے اندر سے کالی بھڑوں کو نکال کر باہر پہنگ دیں اور ان مراکب کو جہاں پر اندر شددو کی نطریاں تیار ہوتی ہیں ان کی تعمیر ہوتی ہے ان کی برینڈ ماشر ہوتی ہے اور پھر ان کو لاکھیں شہروں میں عام بے گناہ مظلوم عوام کی جان لینے کے لیے ان کو محمود کیا جاتا ہے ایسے مراکب اور ایسے چکانوں کا خاتمہ اگر فوری طور پر تنگیبگی کے ساتھ ہماری فورسن نغی کرتی تو ہمیں مستقبل سمتہائی تاریخ مدراتا ہے اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو یہ ہوش آئے ان کو یہ خیال آئے کہ اس ملک کو اگر کچھ ہوا تو ان کو بھی نقصان ہوگا اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے حکمرانوں کو مستان ہو رہا ہے جی علامہ صاحب میں ابھی یہ امید رکھتا ہوں کہ ہمارے ریاست کے ذمہ دارے اور ہمارے حکمرانوں تب بھی ہوش کے ناکم لیں گے اور مجلیم کو مجلیم کہنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں گے اور ایسا کوئی نظام بنائیں گے جس کے طرح اس ملک کو دشت جردوں سے آزاد کروایا جاتا ہے جی علامہ صاحب تو آپ نے جیسے فرمایا ابھی بھی آپ کو امید ہے ہوش کے ناکھن حکمران نے لیکن گزشتہ جو چار پانچ سال گزرے ہیں جو ان کی پرفارمنس آپ نے دیکھی تو کیا یہ جو آپ کی امید ہے یہ کب اپنی حدود تجاوز کرے گی یا اب آئندہ کی جو حکمت عملی ہے ہماری جو قیادت ہے کیا شیعہ تنظیمیں آپس میں جو کچھ اتحاد کی تھوڑی سی آگے الیکشن بھی ہیں اس کی جو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ کیا آپ بھی ان پر امید لگائے رکھیں گے حکمرانوں پہ یا ہم نے آگے اپنا کچھ لائے عمل خود بھی بنانا ہے دیکھئے میں بات کیا ہے ریاستی اداروں کی مجرم کو سزا دینا ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے اگر ریاستی ادارے مجرم کو سزا نہ دے تو پھر انتقامی کاروائی اگر ہوگی تو آئین اور قانون پامان ہوتا ہے کہ شکزردی کو اس سے فروغ ملتا ہے اس لیے میں یہ ارد کر رہا تھا کہ اب بھی وقت پوری طرح سے گزرا نہیں ہے اب بھی اتنا سائن ہے کہ ریاست کی ذمہ دار ادارے کیوٹی کی ذمہ دار ادارے ہوش کے ناکن میں اور اب بھی مجرموں کو ساتھ کریں مجرموں کا خاتمہ کریں شاہے وہ کسی بھی شکل میں اور کسی بھی مقام پر موجود ہوں جہاں تک عوام کا تعلق ہے جہاں تک مذہبی جماعتوں کا تعلق ہے جہاں تک مکتب احمدیت کے ماننے والوں کا تعلق ہے ہم نے دوستہ ان کی انسانوں میں برکور کوشش کی ہے کہ ملت کے اندر یقیتی کی فضا پیدا ہو ان کے اندر ایک ہماہنگی پیدا ہو اور ان اشیوز پر جو کامل ہیں اور تمام امت اسرانیہ کے اشیوز ہیں اور مقتب احمدیت کے پیروکاروں کے مشتر کا اشیوز ہے ان اشیوز پر ہم سب ٹکرے ہو کر اس کا لاعمل بنانے اس کا کی حکمت عملی ترتیب دینے جس کے نتیجے میں قوم کا سربلند ہو یہ جو گروشتہ جو دھرنے ہوئے جن دھرنوں میں آپ نے دیکھا کہ قوم پوری طرح سے متحد ہو کر میدان میں آئی اور اس نے یہ ثابت کیا کہ متحد ہو کر بڑی سے بڑی قوت کو شکست دیا سکتی ہے اور آہ ایک سربلند قوم کے طور پر معاشرے کے اندر لوگوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے اب بھی پانیس کلوں کے اجازے پورا نہیں گزرا اب بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی قوت مجتمع کر کے اپنے جوانوں کو مجتمع کر کے اپنے عرما دانشور اور اکادر کو مجتمع کر کے ایک قوت بن کر ایک آواز بن کر ظلم کے مقادمے میں جیسا پناہیوی دیوار بن کر اپنی پر امن جدو جہت کے ذریعے کے دشمن کو ناپو چنے چنمانے پر مجبور کرنے سکتا ہے اس لیے ایک کام وہ ہے جو عوام نے کرنا ہے جو عرما نے کرنا ہے جو دانشوروں نے کرنا ہے جو ہمیں کرنا ہے ایک کام وہ ہے جو حکومت اور ریاست کے اداروں کو کرنا ہے جی اگر ریاستی اداروں کی ذمہ داریاں بھی عوام میں بانے لگے تو پھر ریاست کو اپنا وجود قائم رکھنے کا جواز ریاست کے پاس باقی نہیں رہتا اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ریاست کو اب بھی تو ریاست کے پاس قائم ہے کہ وہ یہ کام کرے اور اس کے ذریعے سے امن و امان کی بحالی میں اپنی ذمہ داریاں عدا کرے جہاں تک دینی گروہوں کا تعلق ہے ان کی ذمہ داریاں یقینی طور پر ہیں اور اب پہلے کی نظمت زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان ذمہ داریوں پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک کو بھی اور اپنے وطن کو بھی اپنی مادر وطن کو اور اسی طرح سے اپنی قوم اپنی ملت اور اپنے مکتب کو بھی سربین اپنے میں انشاءاللہ تعالی کامیہ ہوں گے اور علامہ صاحب آخر میں یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا اس اپنے سندھ حکومت سے یا وہاں کی انتظامیاں سے استیفوں کا مطالبہ کیا ہے تو اگر کیا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو کیا دھرنے دیے جائیں گے احتجاج دوبارہ کیا جائے گا دیکھیں اس و جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے آج کے سامحے میں شہید ہونے والوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد اہم سنت بھائیوں کی ہے ایک تعداد اس میں مصطب تشریعوں کی پیروکاروں کی ہے ہم یہ جو بھی قدم اٹھائیں ہمیں تمام امت مسلمہ کے فرقوں اور مصالب کو اعتماد میں لے کر وہ قدم اٹھانا چاہیے جاگہ اس وقت بھی کراچی کے اندر علماء اکرام کے درمیان مشاورت کا ایک حمل جاری ہے اور ہم انتظار میں ہے کہ علماء اکرام اگر کسی ایک مطیقے پر پہنچ گئے تو پھر اس کے مطابق انشاءالتالہ پورے پاکستان میں قدم اٹھایا جائے گا اس کی ہمیں انتظار ہے کہ جو علماء اکرام کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس موضوع پر غور اور فکر کے لئے وہ کسی مطیقے پر پہنچ رہے ہیں وہ جس بھی مطیقے پر پہنچ رہے ہیں انشاءالتالہ پورے پاکستان میں تمام علماء ان کی آوار پر لدے کے سکر میدان میں اتریں گے ماشاءاللہ اور علامہ صاحب اس وقت بہت سے جو پاکستانی ہیں مومنین ہیں پاکستان سے جو باہر لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کوئی خاص پیغام کوئی خاص ایسی احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ پہلے آپ نے دیکھا ان بیسیز کے سامنے ہمارے مومنین جاتے ہیں یو این او دفاتر کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے لئے کوئی خاص پیغام دیکھیں مظلوم کی جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کر کے ظلم کے چہرے سے نقاب پلند کر جنیہ کے سامنے اپنی مظلومیت کو بھی شو کرے اور ظلم اور ظالم کو بھی شو کرے کہ یہ ظالم ہے اس حالے سے یورپ میں امریکہ میں پاکستان سے باہر کی دنیا میں جو مومنین جو امت مسلمہ کے دوست احباب ساتھی موجود تھے انہوں نے اس سے پہنے بھی اپنی ذمہ داریاں نبائی ہیں مجھے امید یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی افراد کی مومن شروع ہوتی ہے کوئی افراد کی کال بھی جاتی ہے تو اس میں پہلے سے زیادہ زور و شور کے ساتھ اور جوگ بر جوگ ہمارے یہ دوست ہمارے یہ بھائی ہمارے یہ عزیز جو مختلف ممالک میں موجود ہیں وہ اپنا رول عدا کریں گے اور ان کی آواز پر دبے کہتے ہوئے یوین کے سامنے بھی اقوال متحدہ کے سامنے اور دنیا کی جو انسانی حقوق کی انمبردار مختلف ادارے موجود ہیں ان اداروں کے سامنے بھی اور اسی طرح سے اپنے ممالک کے سفارکھانوں کے سامنے بھی ان مظلموں کی حمایت میں اپنی جاندار اور پروکار آواز بلند کرتے رہے گے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ سارا ایک پریشر بلد اپ ہوگا اور ان مظلموں کو اس ستم سے انشاءاللہ سارا نجات درائیہ کر دے گی انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے ہدایت فینمی میبرز کو وہاں کی جو تازہ ترین حالات تھے اپنے خیالات سے نوازا بہت شکریہ علامہ صاحب اللہ حافظ رکھے بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے مال دیئے ہی تبی جزاک اللہ اللہ حافظ جو کوئٹہ ہل گیا کراچی کے جو واقعات ہیں لاہور میں پچھلے دنوں ایک بہت ہی اہم ترین جو ڈاکٹر ہیں ان سے پہلے جو بھی حساس مقامات پہ کام کرنے والے ادارے ہیں وہاں پہ بھی کوئی لوگ اس طرح محفوظ نہیں ہے پاکستان کیوں جل رہا ہے علامہ صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں اور انہوں نے ایک جو چیز جس پہ زیادہ انہوں نے فوکس رکھا کہ حکمرانوں نے ایک کام کرنا ہے ایک کام حکومت نے کرنا ہے اور ایک کام عوام نے کرنا یا ان کو یہ تنبیق کر رہے ہیں اسطیفہ کا مطالبہ کیا گیا تو یہ سب کچھ ہم نے آگے لاشے رکھ کے بھی کر کے دیکھ لیا اور آیا اس حکومت پہ دوبارہ اعتبار کرنا یا امید لگا لینا شاید ایک زیادہ ہی اپٹمیسٹک انہوں نے یہ مظاہرہ کیا لیکن اب آخر کار جو پاکستان میں رہنے والے ہیں پاکستان کی جو قیادت ہے ایک بات میں نے یہ بھی پوچھی کہ آپس میں اتحاد کی آئندہ جو الیکشن ہے اس میں کیا بات ہوگی علامہ صاحب نے بھی بتایا کہ اس پر بات چیز جاری ہے اور کوشش ہے کہ ایک نکتہ نظر ہو تاکہ آگے چل کے ہمارے پاس کوئی طاقت ہوگی تو ہماری کوئی سے بھی ہوگی لیجئے پروگرام کے یہاں آپ کی پہلے کولر بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر امتیار سرا بھی بول رہا ہم جی ڈاکٹر سا بہت شکریہ کچھ عادت سی ہو گئی ہے ہمیں رونے کی اور ہمیں فریاد کرنے کی اور مسلوم بننے کی حالانکہ وجہ کوئی نہیں ہے یہ جتنی بھی علماء کی قیادت ہے میرے سے آپ اگری کریں آپ کیا ڈپارٹمنٹ کریں آپ کیا ٹی وی کریں مجھے ضروری نہیں ہے لیکن یہ ٹوٹل جتنی بھی قیادت ہے سب پھر لے رہا ہے یعنی آپ یہ کہیں کہ جی صبر کیا جائے ظلم کے خلاف یہ کیا جائے یہ ہو کیا رہا ہے دو سو بندہ مر جاتا ہم سے بڑا خود شیعوں سے پہ حص کوئی نہیں ہے ہم سے زیادہ خود پہ غیرت کوئی نہیں ہے آپ دس بندے سنی مارکہ دیکھیں اس کے بعد دیکھیں کہ وہ ملک کے لیے کیا کرتے ہیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود ملک کو توڑ دیں وہ یہ ملک ثابت نہ رہ رہا ہے ڈیسنٹیگریشن ڈیس کنٹری اب یہ شیعہ تو ایسے ہیں جیسے غاجر مولی ہیں یہ جو سٹیٹس بتایا جا رہے ہیں چاریس بندے مر گئے ہیں یہ ڈیر سو بتا رہے ہیں ڈیر سو کلو ہے یہ اگر ڈیر سو کلو بھی ہے اس کا فال آر ڈیفیکٹ جو ہے وہ چاریس بندے مرتے ہیں اور اب آس ٹاؤن کراچی کا جتنا ٹھکلی پاپولیٹڈ ہے وہ بیلڈنگ ہے وہاں پہ چاریس بندے مریں گے یہ حکومتی فیلئر ہے فیلئے سے زیادہ فیلئر علماء ہیں جو اس وقت قیادت کر رہے ہیں پاکستانی شیعوں کی یہ توٹلی فیئر اور یہ شیدی صاحب جو ہیں انہوں نے جو معایدہ کیا ہے ادھر کوئٹہ میں وہاں پہ بیٹھ گئی ہے جو بورسہ تھے ان کے موں سے کلو آ رہے تھے جی آپ کہیں آپ کہیں ہمیں یہ منظور ہے آپ کہیں یہ ہمیں منظور ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور ظاہر ہے جذبات ہیں لیکن پھر بھی ہم نے جو بھی شخصیات ہیں تھوڑا سا ایک منٹینڈ رکھنا ہے تمیز کا دامن جو ہے وہاں سے نہیں چھوڑنا قیادت کا آپ نے کہا کہ قیادت فیل ہے چاہے سیاسی قیادت ہے اور علماء کرام کی قیادت ہے تو ناظرین بھی اپنی جو بھی رائے ہیں وہ دینے میں حق بجانب ہے جو بھی ان کی بات ہے وہ میڈیا ہم یہی ہے کہ تصویر کیا سارے رکھ جو ہے وہ پیش کرنے کوشش کر رہے ہیں قیادت ایک قائد ہے ان کی بھی بات آپ نے سنی ویوورز کس طرح سوچ رہے ہیں کس طرح سمجھ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے نکتہ رزر بیان کیا اور انشاءاللہ یہ تمام جو ایک مرائل ہیں یہ پہلے اس طرح کوئی کھل کے بات نہ کی جاتی تھی نہ کوئی کرنے دیتا تھا نہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہوتا تھا تو شکر ہے ہمارے پاس پلیٹ فارم بھی ہے باتیں ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نیج پہ اور یہ جو جیسے ڈاکٹ صاحب نے فرمایا جو قیادت ہے وہ بھی اس طرح کے جذبات سن رہی ہوگی اور ان تک بھی یہ پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں کس طرح ہم صحیح کر سکتے ہیں یا اگر صحیح نہیں کریں گے تو یہ لوگ ہمیں قائد ہونے کا کوئی ایسا سرٹیکیٹ نہیں ہے کہ انہوں نے تاہیات قیادت ہی کرتے رہنا ہے تو لوگوں میں یہ صلاحیت یا وینس آ رہی ہے کہ جو قائد ہماری نمینگی کرے گا ہمارے جذبات کا احساس کرے گا وہ ہی ہمارا قائد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں تو یہ ضرور پیغام ڈاکٹ صاحب کا شہیدی صاحب تک بھی پہنچا اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم چلے آپ کی کالر ناظرین ڈراپ آگے دوبارہ آ سکتے ہیں اور سانے کراچی پر جتنا بھی وہی بات کے افسوس کیا جائے اور اس پر جتنی بھی مزمت کی جائے کم ہے لیکن مزمتی باتیں کر کر کے افسوس کر کر کے اس سے آگے کیا لاعمل ہونا چاہیے اس پر بھی اب دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کی کیا ویوز ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام ہم آسط کون کہاں سے میں جی جی ٹی وی سا نہ سنیں میں اجاز چودی لٹن سے بول رہا ہوں جی جی اجاز چودی سا تو سب سے پہلے جی میں آپ کو شہدہ کے تیذیت پر اس کتاؤں کراچی میں جو سرادتے ہوئی ہیں جزا کریں اور دوسرا سب سے جو میں ڈاکٹر صاحب نے ابھی کال کی ہے میں اسے بلکل متفق ہوں یہ درنوں سے کچھ نہیں ہوتا مزاروں سے کچھ نہیں ہوتا اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے دیکھیں کوئی دنیا میں کوئی کون شیوں کے حق میں نہیں ہے پوری دنیا ایون مسلم کنٹری بھی جو غیر مسلم سے سخت مخالف ہیں آپ کی بات کرتے ہیں کہ درنے کو کچھ نہیں ہوتا یہ ویسٹ آف ٹائم ہے یہ مزاری کچھ نہیں ہوتا آپ نکلنا چاہیے ان کے جو ہمارے ڈاکٹر ماتے ہیں علماء ماتے ہیں ان کے نہیں ہیں ان کے ہر داروں میں پتا ہے ہمیں پتا ہے کس پلیس میں ان کے کتنے شیطان جیسی تو ان کی داڑھی آئیں ان کے مطلب ہلوں سے سو گز سے پتا چاہتا ہے شیعوں کا تو پچاننا پڑتا ہے اور پھر ان کے ہر میکمے میں بندے ہیں کیوں ان کو نہیں مار سکتے ان کو اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے کو ہمیں کیا کہے گے ہمیں اکشن ماننا چاہیے یہ درنے جو جو ہماری کیا آتے ہیں وہ بولی نہیں دو جو ہمارے مطلب ہے ساجن نقی صاحب اور دوسرے وہ جو پنڈی والے ہیں وہ انہوں نے کبھی بیانی نہیں دیا کسی لیے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں نڈر آگے بھی میں نے کال کر کے بتایا تھا پچھلے ہفتے بھی ہمیں نڈر اور بے باگ کیادت چاہیے چلنے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جان صاحب آپ لوٹن سے شامل ہوئے کیادت کے حالے سے آپ نے کہا اور دھرنوں سے کچھ نہیں بنے گا یہ آپ کا پوائنٹ اور ویو سب تک پہنچا ہے اور ایک اور کولر ہمارے ساتھ کولرس بہت ہیں اس لیے میں چاہوں گا تھوڑا سا مقتصر رکھیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی آپ لائیو ہیں اس وقت ہدایت ٹی وی پہ جی اسلام علیکم میں معذر چاہوں گا آپ ٹی وی کا والیم اگر آنڈ رکھیں گے تو پھر اس طرح بات نہیں ہو پائے گی آج ہم بات کر رہے ہیں اس خصوصی پروگرام میں سانے کراچی پر اور اس پر آپ اپنی رائے کا ہزار کر سکتے ہیں کوئی اگلے کالر ہیں اسلام علیکم جی عمران صاحب جرمنی سے بسم اللہ یہ بتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ کس نے حملہ کروایا ہے ابھی پہلے بھی پروگرام چلا تھا اس پہ بھی آپ لوگوں نے کوئی ذکر نہیں کر رہے ہیں اس کا آپ لوگ کھلے عام یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کروا رہا ہے یہ سارے ڈاکومنٹس مل چکے ہیں اور ایمبیسی نے خط لکھا ہے وہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر چل چکے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتا رہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کراچی کے اندر ایمکی ایم کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے اگر کوئی حکمران یا حکومت کا کوئی آدمی ایمکی ایم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایک گھنٹے کے اندر پورا کراچی بند کروا دیتے ہیں تو اس نے سارے ٹارگٹ کلنگ ہو چکی ہے تو آپ لوگ ہی ووٹ دیتے ہیں ایمکی ایم کو آپ ایمکی ایم سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ لوگوں کی حفاظت کریں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں آپ اگر ایک دفعہ یہ سٹینڈ اٹھا لیں کہ ایمکی ایم کو یہ کہیں کہ اگلی دفعہ ووٹ ہم آپ کو نہیں دیں گے صحیح ہے امران صاحب بہت شکریہ جی جی آپ کا پیغام آیا بیرونی طاقتیں بلکل موجود ہیں اور جیسے کہ آپ نے ایسی تحقیقات بھی ہوئی ہیں تمام شواہدات موجود ہیں اور اس پر کوئی ڈھکی چھپی چھپانے والی تو بات ہی نہیں جو آپ نے بات کی ہے جو صحیح ہے تو یہ تو سب تک پہنچی اور جہاں تک آپ نے ایک جماعت کا بات کی کہ ہم نے ایمکی ایم کو یا کوئی بھی مومنین ہیں ہم تو ہر جماعت کو ہم نے دیکھ لیا ہر جماعت کو ووٹ دے کے آزما کے اوپر ایم پی ایم میں نے بنا کے اب تو ایمکی ایم کے منظر امام اور ایک اور رضا حیدر صاحب جو ایم پی ای تھے وہ تک شہید ہو گئے تو کوئی بیسی سیاسی جماعت بچی نہیں جس کو ہم نے ووٹ نہ دیے ہو اور آگے نہ پہنچایا ہو تو یہ آئندہ کے الیکشن بہت کچھ تقاضہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے تو آپ کا پوائنٹ آفیو آیا ہے اگلے کالر بھی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ جی وآلیکم اسلام ورحمت اللہ محسن اپی صاحب فارغ بھائی سب سے پہلے تو میں تازیت پیش کرتا ہوں محسن اپی بھورم جی جی گریسی کے شہدہ کی اور دوسری بات یہ ہے فارغ بھائی کے جتنے بکارلر آئے ہیں ان سے رپریسٹ ہی ہے کہ کم اکم ہمارے علماء کا اعترام کریں علماء جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے بہت پہتر جانتے ہیں کہ وہاں کیا سچوشن ہے اور کس طرح وہاں کے معاملات کو دیل کیا جاتا ہے باقی رہ گیا تو جزباقی بات کرنا وہ ہر بندہ کر سکتا ہے سیئے جزباق میں بات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے فروائی وہ میرے بھی جذبات ہیں میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ بس وقت ختم ہو گیا ہے نکلیں باہر یہ کر لیں وہ کر لیں مگر پھر بعد میں ان چیزوں کو سمالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے علماء کے ساتھ تعاون کریں اور علماء کے پیچھے چلیں جو وہ گاہل نہیں دے اس پر چلیں جب اگر آپ علماء کے پیچھے نہیں کیا سکیں گے تو خود بھی آپ کچھ بھی نکاسہ دیں گے تو اس لیے جتنے بھی قرار لگائیں تعویر بھی پیچھ کریں اور علماء کے جو بھی کسی قسم کا وہ سیصلہ کریں اس کو دیکھیں وہ کیسا سیصلہ کر دیں اس پر چلنے کی پروشش کریں اور لبیت کہیں ان کے یہ واقع پر اللہ مصول اللہ محمد جزاکہ اللہ جی محسن اپی صاحب آپ کا بھی نکتہ نظر آیا ہے اور بالکل علماء اکرام کیا کوئی بھی ایسی شخصیت ہے کوئی بھی سیاسی قیادت ہے اس پر ہم تنقید کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی اور جو ہمارے ویور ہیں ان کی کوئی پارٹی کے حوالے سے وہ ان کے رینما ہو سکتے ہیں قیادت کے حوالے سے رینما ہو سکتے ہیں تو جب بھی بات کریں صحیح دلائل کے ساتھ یا تنقید کے ایسے الفاظ نہ اسمال کریں کہ جو توہین کے زمرے میں آ رہے ہوں یا جو بیزی تھی کے زمرے میں آ رہے ہوں اور کل کی جیسے ہم نے کوئیٹا میں ایک ڈاکومنٹری دیکھی ایک شہید کے والد صاحب فرما رہے تھے کہ ہم گھر اجارنے والوں میں نہیں ہیں ہم گھر بنانے والوں میں ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا اور صبر قدام انہات سے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اور ہم یہ لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو جیسے دھرنوں کی بات ہوتی ہے کتنے لوگ ہم دھرنوں میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہم اپنی قیادت کو مضبوط کر رہے ہیں تھوڑا سا گرہ یہی بھی دیکھیں کہ اگر علماء کرام کے کال دیتے ہیں کوئی بھی قیادت کال دیتی ہے تو اس میں کتنے لوگ ایمبیسیز کے سامنے جاتے ہیں کتنے لوگ دھرنوں میں شامل ہوتے ہیں سوائے بہت زیادہ بیداری یہ لاشیں جو کوئٹا والوں نے رکھی تھی وہ حکومت کے لیے بعد میں سب سے پہلے ہمارے لیے رکھی تھی کہ وہ ہمیں جنجوڑ رہے تھے وہ ہمیں پکار رہے تھے کہ بھائی آپ آئیے اور یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر یہ بیداری کی اور شعور کی لہر جو جاگی ہے تو اس کو ہم نے کنٹینو رکھنا ہے ہم نے کیا رسپانس دینا ہے یہ بھی خیال کرنا ہے ہم نے جی اگلے کالر اسلام علیکم جی بسم اللہ ہمارے ساتھ پونڈ کہاں سے جی میں راجہ خارت بور رہا ہوں نیوکیسو سے جی راجہ صاحب بسم اللہ جی میں عرض یہ کنا چاہتا تھا کہ میں الحمدللہ اہل سنت الجماعت سے تماشا میرا ایک تو میرا آپ سے تھوڑا سا گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ٹاپک لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے شیعہ کلنگنگ پاک کراچی تو یہ اگر ہو جاتا کہ کوئی مسلمان جو مسلم ہیں یا مومنین کلنگن کراچی تو یہ بہت اچھا ہوتا ٹھیک ہے ایک تو بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ میرے بھائی نے عرض کیا فرمایا تھا کہ اس سارے مسئلے میں جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ اس میں اس کا عمل دخل ہے آپ دیکھیں کہ جو ہی صدر زرداری صاحب نے جا کے معاہدے کی بات کی یا ایران کے ساتھ گیس کی پائپ لائن کی اور گوادر میں جو ہوئی ہے سٹیٹ وے جو ہے سعودی عرب گورنمنٹ نے امریکہ کے پٹھو ہیں ان لوگوں نے مل کر پاکستان میں جو شیعہ بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا تھا ایران اور پاکستان میں نفرت پھیلے تو یہ ہم کو تھوڑا اچھی کہ جذباتی مسئلہ ہے بے شک اگر ہمارے گھروں میں بھی یہ چیز ہوگی تو ہم بھی جذباتی ہوں گے اختلافات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں فرمایا کہ یہ برکت ہے تو اختلافات کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو جو ہے اس کا گلہ کاتنا کیسے جیے ظالمین کر رہے ہیں ان کو تو مسلمان تو بعض کی بات ہے ان کو تو انسان بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اتنے معصوم بچوں کو جو ہماری معصوم بہنیں ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے تو یہ ایک تمہاری گدارش یہ ہے کہ اگر یہاں پر لکھ دیا جائے کہ مسلم کلنگ ان کراچی تو بہت خوبصورت بات ہوگی شیعہ بھی ہیں لیکن اگر آپ مسلم لکھ دیں تو بہت اچھا ہوگا اللہ تعالی جو شہدہ ہیں ان کو اپنے جوہر غیرمت میں جگہ دے اور جو لائکین اللہ تعالیٰ ان کو صبر اطاع کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی الہی آمن بہت شکریہ راجہ خالی صاحب آپ نے بات کی ہے اور جو اکثریت ہے وہاں پہ جو شہدتیں ہوئی ہیں ظاہر ہے اب پاکستان کے کوائف آگر داد شمار دیکھ لیں تو شیعہ ٹاریر کلنگ ہی سب سے زیادہ ہو رہی ہے اور وہاں پر جو آپ نے اگر اس حوالے سے صرف ایک لفظ آپ کو گوارہ ہی نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کیسے وہ اس سانے پہ اپنے دل کے ساتھ مضمت کر رہے ہیں یا کس طرح سے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بات کر سکیں گے تو اس کا تھوڑا سا برداشت کریں سارے ہم جو مسلمان ہیں بہن بھائی یا کراچی کے جو مومنین جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں جو مسلمان دیکھ رہے ہیں تو اس میں ان کو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے تمام جو تنظیمیں اس پہ اب تو وہ بھی بول رہے ہیں کہ جو کبھی نہیں بولتے تھے کہ شیعہ کلنگ جاری ہے تو اس پر آپ بھی تھوڑا سا گوارہ کیجئے کہ یہ جو شیعہ کلنگ ہے اس کا ورڈ ہی اب یہ زمانت بن چکا ہے ایک شہادت کی ایک بہت بڑی ایک جدو جہد کی تو آپ بھی اس کو فیس کیجئے اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی بلال صاحب لندن سا بلال صاحب لندن سا جی بھائی اس کے جتنا بھی کرے اتنا ہی کام تھے صرف اور صرف منورٹیز کو استعمال کرنے کی کوشش ہے مگر میں ایک بات میرے ذہن میں صبح سے آ رہی جب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ کراچی والا کیا خدا نہ خاصتہ جس مقصد کے لئے تم نے یہ کیا ہے اگر وہ تمہارا مقصد پورا نہ ہوا تو ان لاشو کا جمعہ دار کون ہے تمہاری کوشش ہے ایک منورٹی سے اس کو نقصان پہنچا کے الیکشن ملتوی کرانے پانچ سال تک تو کچھ بھی بلاست نہیں ہوا کراچی میں جس جن سے دو مہیند رہ گے الیکشنوں میں تم نے کوئٹہ میں اسی یہ مار دی اور تم نے کراچی میں اسی یہ مار دی کہ چلوں کسی طریقے سے الیکشن روکتے اور یار پانچ سال میں تمہاری خواہش نہیں پوری ہوئی لوگوں کی بے گناہوں کی لاشو ان کے خون سے یہ کوئی الیکشن کو ایک حد رائٹنگ نہیں ہے جس کو کسی خون سے مٹا دو گے کوئی اور کچھ کر لیتے لوگوں کے لیے تاکہ آخر کار جو تم نے پانچ سال کیا وہ آکے تم نے منورٹیز اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں منورٹیز جو شیعی ہیں ہمارے تو کچھ رشتدار بھی ہیں اچھے لوگ پڑے لکھے لوگ جو کسی کو کچھ نہیں کہتے اور اسی ہی منورٹی اور جو ملک میں پاکستان کی جو بیرکریسی ہے ملک کو چلانے والے آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے اور اور جو پولیس فوری تو سے مگر میں شیعہ نہیں مگر جو شیعے وہاں پہ جو آئی دی ہے جو شیعے لوگ وہ پہ مرنے کا مقام ہم لوگوں کے لئے کہ اگر آج وہ بے تمہا قتل ہو گئے ہیں ایک دھماکے میں تو وہ ہے نو قرآن کی آیات وہ مکر مکر اللہ واللہ خیال مکری جبن اللہ نے کوئی چارج لی ان کو کون فرد بچائے گا انہوں نے تو آج دیکھا ہے نا کہ یہ مومن یہ عباس تو ان کی طرف جا رہا ہے ایک آدمی ایک چھوٹی سی بات ہے جو دھماکہ ہوا یہ کوئی کپڑ دھونے کا سابن نہیں تھا کہ کوئی بچہ باہر گیا جا کے سو کلو لے آیا اور اس نے بنا دیا اس کے پوری ایک اسٹیر چاہیے تھی جو ان کو مواد دیتی آخر کہیں تو کیار ہوا پاکستان میں نائنٹی پرسنٹ شوئے ہیں جو بڑے کرشی کو چلاتے ہیں جو بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں آخر ان کو تھوڑا تو خیال کرنے جی کیار کوئی ان کا اپنا بچہ بھی ہو سکتا تھا چلو آج ان کو کوئی بچہ نہیں شہید ہوا کل کو ان کا بھی ہو سکتا ہے بے گناہوں کا منورٹیز کو مار کے تم یہ کرنا چاہتے کہ ہم علیکشن ملکی کرادیں گے تاکہ سال دو سال اور ہم اقتدار لے لے تو کیا کیا کر لوگے چلے جی بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا بہت شکریہ کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ شیعہ کلنگ پہ بھی آپ کو یہ احساس ہے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں تو یہی چاہتے ہیں ہم کہ جو یہ صرف شیعہ اور یہ سنی یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے انسانی خون اگر بہا ہے تو اس پر دوسرے انسان کو اس کی مضمت بھی کرنی چاہیے اور جو بھی لوہہکین ہے اس کے ساتھ تازیت بھی کرنی چاہیے تو آپ کا بہت شکریہ اگلے کالر ہیں اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ خان صاحب ہمیں اور میں پریسٹن سے بات کر رہا ہوں جی خان صاحب خوزہ علیکم سلام سام مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مطلب میں مطلب ایسے اہل سنت والنماد سے ہوں چھوٹی سی میں نے میں نے بات کرنی ہے کہ مطلب جن صاحب نے مطلب تھوڑی سی تنخید کی ہے صحیح علامہ صاحب سے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب یہ آپ نے کہا کہ مطلب ایک اور حضرت محسن نقفی نے بولا کہ ہمیں باہر علماء کے پیچھے چلنا ہے اصل میں اہل تشریح تو مطلب اس قصے سے جس کے لئے محسن نقفی صاحب نے بہت پیاری بات کہی کہ ہم سے کس نے لہو کا شراج پھر مانگا ابھی تو سویت مقتل کو سرکرو کر کے میرے بھائی علماء وہ کردار تو اتنا ادا کریں دیکھیں امام حسین نے جہاد بلویتان نہیں کیا جہاد بلویتان کیا صحیح ظلم کے خلاف تو اب ظلم کے خلاف آواز بلند کریں قوم کو صحیح پچھر دکھائیں اگر کچھ استعمالی قوتیں اس کے پیچھیں اس تکر کو ہٹائیے تو بھائی جس کا خون بھیر آئے صحیح اس کو کم سے کم حقیقت کو تم آنی نا اور اہل تشریع علماء اس وقت مطلب وقت کی ضرورت ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر نہ صرف انعاصر کو پوائنٹ آؤٹ کریں بلکہ جہاد کا اعلان کریں اور اس میں اہل سنت علماء کو شامل ہوئے اور اپنے خیالات سے نوازہ بہت شکریہ علماء کرام کی بات ہو رہے تو یہ جس ہم پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی علماء کرام نے ایک بہت بڑی جدوجہد کے بعد یہ ایک ہدایہ ٹی وی کا جو تحفہ ہے مولا پنجن پاک کے بعد ہمیں دیا ہے تو علماء کرام پر بے جا تنقید یہ بھی غلط ہے اور جیسے ہم ہر قائد سے ہر کسی قیادت سے اختلاف کی بات کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ نظریات ہے اور قیادت ہوئی ہے کہ جو عوام کے جو نظریات ہیں جو ان کے پیچھے چلنے والے ان کے نظریات کو بھام کے آگے اسٹیپ اٹھائیں تو یہ سلسلہ ہے دونوں اطراف میں کمیہ بہت افسوس ہوا یہ جو کلنگ ہوئی میرا نام ملک برمیگو سے بورا یہ جو کراکی میں جہاز سب پیش آیا تو آپ نے قرآن کے شروع میں قبل ملانا امین شہدی صاحب سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ اس درناک واقعہ میں یہ بات یہ نہیں کہ شیعہ سنی ہم مسلمان ہے پاکستان میں کوئی مسلمان نہ بھی کوئی اقلیت سے بھی ہو وہ بھی پاکستان نہیں ہے کسی کا خون بہے تو مومن وہ ہے جس کا دل ترپے تو اس واقعہ میں جہا مجھے سمجھ آئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس درناک واقعہ میں سنی جو تھے یہ جو دیشتگرد ہے اس کے لیے اس نے ایک اپنا گول رکھا جو اچیو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ سنی ہے دوسرا یہ تیسرا ہے تو جو لوگ ہر عدمی کی جذبات ہیں ہم یہاں انگلین بیٹھ کے اپنے جذبات بڑے جیت طریقے سے زیار کرتے ہیں علماء حضرات وہاں بیٹھے ہیں اور امین شہیدی صاحب ایک اچھے عالم ہے ان کے ساتھ دوسرے بھی بہت بڑے علماء حضرات ہیں تو جس طرح ایک دو کالر پہلے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ تمام مقبع فکر کے جو علماء ہیں ان کو مطہد ہو کر یہ ہمارا اسلامی اور پاکستانی ایک مسئلہ ہے جو کو حل کرنا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ یا اس سے پہلے کیوں پیش آئے کہ اس مہدرونی طاقتوں کا ایک بہت بڑا مداخلت ہے تو ہمیں جذبہ کے قابل رکھ کے علماء حضرات کے تنقید نہیں کرنی چاہئے جیسا کہ عمین شہیدی صاحب جیسے عالم لوگ اب انہیں کیسی سیچویشن فیس کر رہے ہیں پاکستان میں وہی جانتے ہم تو بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں اور اپنے سیالات کازار کر دیتے تو تمام حضرات کو یہ چاہئے کہ انہوں نے صاف کلیر کیا تھا کہ اس واقعہ میں دوسری بھی بیچارے بہت شہید ہوئے ہیں شیعہ تو پہلے بھی بیچارے تارگٹ پہ رہے ہیں کوئٹہ میں اور یعنی کہ ان چیزوں پہ ہمیں اعتیاد کریں چاہیے اللہ تعالی شہید ہونے والے تمام کو جنرل تنفردوس مقام مطال ملک صاحب بہت شکریہ ملک بدر منی صاحب برمینگم سے آپ شامل ہوئے پس ملک صاحب یہ بعض وقت نیشنل بھی ہوتا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گلی محلے میں بھی ہماری کسی اور گھر سے لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم اگر کوئی والد صاحب بھی کوئی تنبیق کر رہے ہیں تو بیٹے بھی اٹھ کہیں کہ والد صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یا یہ ہمیں حکم دیں یا بعض وقت اس طرح کی گرمہ گرمی گھر میں ہو جاتی ہے لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے کہ جو گھر کا بڑا کرنے والا ہوتا ہے وہ دور بین ہوتا ہے اور زیادہ نبض شناس ہوتا ہے تو یہ یہاں تک قیادت کی بات ہے تو قیادت تک آپ کی جو باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کے احساسات ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور آگے پھر آگے قیادت نے کیا کرنا ہے قیادت کو تھوڑا سا وقت ہو اور جیسے آج ہم نے بات کی ہے احتجاج کی دھرنے کی علامہ ناصر عباس صاحب نے کیا تھا اور ساجد نکری صاحب نے یہ سوک کا بیلان کیا اور سندھ کی جو انتظامیہ ہے وہاں سے اسطیفوں کا مطالبہ کیا ہے تو اب دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر طاقت ہو اور ہمارے پاس وہاں کی اسمبلی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے کہ ہم وہاں سے اسطیفے دے کے واپس آ جاتے ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جب ووٹ کا یا پرچی کا موقع آئے گا ہم اپنے علماء کرام کو بس رکھا ہوا ہے عید کے نماز پڑھانے کے لیے جنازے پڑھانے کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم ان پہ گلا بھی کرتے ہیں ہم نے کس دن ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو وہاں پہ جاتے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن پانچ کروڑ میں سے کتنے لوگ ان کی آواز پر لبائے کہتے ہیں یہ سب کو خود کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کا جواب کیا دیں گے ہاں میں یا نام تو سلام علیکم سلام سلطان محمود سنڈل بسم اللہ یہ دہشت گرد کون لوگ ہیں اس میں بحرونی کون سی انوال ہیں جو کہ ہمارے ملخ میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سن سنت آلی سے جب سے پاکستان بنائے ہمیں تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے شیعہ سنی یا کسی فرقے میں کبھی کوئی فسادات نہیں ہوئے کچھ بھی نہیں وہ کون سی طاقت ہیں جو کہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتی ہیں ہمارا ملخ تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں مالی طور پہ اقتصادی طور پہ ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں پاکستان سے تو اس کا حال جہاں تک میرا خیال ہے دیکھیں جس علاقے میں جیسے اگر آج کریچی میں ہوا ہے اس سے پہلے جو کوئٹا میں ہوا تھا اب یہ ذمہ داری بنتی ہے وہاں کا جو تھانے کا ان چارج ہے یا جو انٹیریئر منیسٹر ہے ان کو فورا ریزائن ہونا چاہیے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مزارہ کرو یہ کرو وہ کرو کرنا تو بھائی ان کے گھروں کے آگے کرو جہاں انٹیریئر منیسٹر رہتا ہے یا جو ایس ایچ او ایس پی یا آئی جی ہے اصل پاور تو ان کے پاس ہے ملزموں کو انہوں نے پکڑنا ہے یہ ساتھ خاندان یہ ساتھ جو سیاسی لیڈر پاکستان میں ان کے حکم کے بغیر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی پاکستان کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیاست دان ہے کیا یہ بہرونی جو کوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ملے ہوئے ان کی وجہ سے تو یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہے بتلائے نا کہ ہم پاکستان میں سے پہلے کوئی کوئی پرابلم نہیں ہوا پرابلم ہمارا سٹارٹ ہوا جس دن سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا ہے ہماری پرابلم میں شروع ہو گئی ہیں ابھی جیسے آج یہ ہوئے اور کل میرے خیال سے وہ ہرطال کی کانے دی ہیں کچھ اس سے تو ماشی نقصان ہی ہوگا نا ٹائم کم ہے اگلا پروگرام بیسی والے سے ہوگا لیکن ابھی کالز بہت سی ہول پہ بھی ہیں تو میں چاہوں گا جلدی سے وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر لیں اسلام علیکم جی محترم ہمارے ساتھ کون کہا سے سر ریاست علی بول رہا ہوں جنال سے سر 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 سے پہلے تو بہت افسوس ہے اس واقعہ کا جی جی تو نمبر دو سر یہ جو لاور میں کانفرنس ہوئی تھی دفاع پاکستان کونسل یہ آپ کو پتا ہوگا نواز شریف نے کروائی تھی تو یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ سپا صاحب بغیرہ سب لشکر جنگوی بغیرہ بغیرہ ہیں ٹھیک ہے تو جو ہیں ہمارے ساجد علی نکوی صاحب یا امین شاہدی صاحب یہ چھوٹ جو ان کے نیجے چھوٹے علماء ہیں ان کو امام بارگاؤں میں مصد میں پور پاکستان میں اگر بیج کر یہ کمپین چلای جائے کہ الیکشن میں اس جماعت کو حصہ دیں جو امریکن کلیسی کے تحت ناچ جلتی ہوں اور سعودیہ شکریہ ریاست صاحب آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا کہ آئندہ کے الیکشن بہت اہم ہیں سب آداد و شمار ہمارے سامنے ہیں کون سی تنظیم کون سی جماعت کس کے ساتھ معایدے کر رہی ہے اور کون کون سی دہشت گر تنظیم یں کہاں کچھ لے رہی ہیں سب ہمارے سامنے ہیں آئندہ کے الیکشن جیسے بھائی نے کہا بہت اہم ہے اگلی کالر السلام علیکم علیکم السلام جی بہترم ہمارے ساتھ کون کہاں سے میں تاہیر واسطی بول رہا ہوں جی لندن سے جی واسطی سر مجھے صرف یعظ کرنا تھا کہ جیسے کہ صاحب نے کہا کلنگ یہاں سی اٹھا دیں یہ تو خیر ان کی یادتی تھی میری گزارش یہ ہے کہ اس کو شیعہ جینوسائید کہنا چاہیے کیونکہ یہ واقعی شیعہ جینوسائید ہے اور اس ورلڈ کو ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم یونائٹڈ نیشن اور دوسرے اداروں سے اس بارے میں مطلب لے سکیں اور سیکیورٹی کونسل میں اور دوسری جگہوں پر یہ قرار دادیں پاس ہو رہی ہیں شیعہ جینوسائید کے حوالے سے ہی بات ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ میری بات ہوئی تھی جب کوئٹہ میں مذاکرات کر رہے تھے میں اس وقت بات کر رہا تھا میری گزارش یہ ہے کہ اس ایسے واقعات کے بات لوگوں کے سامنے رہنے چاہیے ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں حکومتی سطح پر یہ بات مجبور کروا کہ منوانے چاہیے کہ یہ شیعہ جنسائید ہے اور شیعہ کلنگ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ تنظیموں پر پابندی آئیت کر دی جاتی ہے دشکر جنگ بھی کہ پابندی آئیت کر بھی جاتی ہے اب وقت آگیا ہے کہ ان تنظیموں کے ممبران پر پابندی آئیت کی جائے اور ان لوگوں کو تارگٹ بنایا جائے جو ان کے ممبران ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جتنے بھی لوگ یہ ایک تنظیم بن کر کے دوسری تنظیم میں شامل ہو جاتے ہیں ان لوگوں پر پابندی لگانے چاہیے کہ یہ کسی بھی اس قسم کی ایکٹیوٹی میں مجھ جائیں اور تاکہ یہ کسی تنظیم میں جائیں تو یہ شناخت ہو سکی کہ کون لوگ ہیں اس کی تنظیم اچھی بات بھائی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دیا کہ دہشتگر بس ایک نام نیان لے لیتے ہیں کام وہی رہتے ہیں تو بہت شکریہ ایک اور کالر ہیں آخری دو کالر بلکہ ہمارے ساتھ اسلام علیکم بھائی فاروق بہت افسوس اور دل خون کے آنسو رو رہا لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم علماء پر تنقید نہیں لیکن سوال تو کر سکتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے سوال یہ ہے کہ قبلہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں لی جائے تو آئین کی پامالی ہوگی سوال میرا یہ ہے کہ اس ملک میں آئین کہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا خود دفاع نہ کریں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انٹیریم نسر کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری سزا دے اور پنجاب حکومت کہتی ہے وفاقی حکومت کی ذمہ داری سزا دے اور تیسری آواز ہماری ہے کہ یہ ادارو کی ذمہ داری ہے سزا آدے پر ہم اپنی قوم کی افاظ کے لیے کیا کر رہے ہیں سوال یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم امن سے ہی صرف زبان سے ہی ہم بات کریں گے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کیا اسی وجہ سے ہم پہ را مواد نہیں ہو گئی اور اگر اس کو روکنا ہے تو کیا امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے لیکن جنگ کی بھی اور ایسے کی کہ آج دن تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا تلوار امام نے جس جگہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے وہ ہم بھی تلوار کا استعبال امام نے کیا ہے تو اگر ہم حسین ہیں تو ایک طرف تو ہم نے صبر سے کام لے لیا آج دن تک ہزاروں ہمارے ڈاکٹرز انجینئرز اور بڑے بہترین دماغ اس دنیا سے چلے گئے اس دشت گردی کی وجہ سے تو کیا آج ہم اس ایک حجت کو پورا کر چکے تو دوسری حجت پورا کرنا ہم پہ فرض رہی اگر ہم حسین ہیں تو بات یہی ہے کہ صرف زبان سے اگر ہم کہتے رہیں کہ ہم امن کے دائی ہیں ہم مظلوم ہیں تو بات میرا خیال ہے بنتے نظر نہیں آتی یہ حکومت ہے وہ تو بیری گونگی اور اس کو تو کچھ بھی سنائی نہیں کے اسلام علیکم جی جی محترم عبدالمجی صاحب اگر ہم بھی ان درندوں کی طرح کریں تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوگا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آخر میں میرا ایک سوال ہے شیعہ پاکستان میں لا شکریہ بہت شکریہ جی عبدالمجی صاحب جو سکر سے شامل ہوئے تمام ناظرین کا بہت شکریہ جن قواتین وزاد نے کالز کی ہیں دکھ ہے افسوس ہے سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مقصد سب کا یہی ہے کہ وہاں پر جو بھی مومنین جو بھی پاکستانی بے گناہ مارے جا رہے ہیں ان کی جان اور مال تو پاکستان انشاءاللہ ویسی فضاء کی طرف جائے گا لیکن ایک ایسا انتشار برپا کر دیا گیا ہے آپس میں لڑوانے کی ایسی سازشیں تیار ہو رہی ہیں اور اس پر ہم نے جتنا بھی نظر رکھنی یہ بہت اچھی ایک اوینس کی بات ہے کہ تمام جو ناظرین جو بھی آتے ہیں ان کو یہ تمام جو واقعات ہیں ان پہ وہ اپنا پوائنٹ او دیتے ہیں اپنی بات آگے پہنچاتے ہیں اور ہدایت ٹی وی کسی تنظیم کا کسی بھی ایسی سیاسی جماعت کا کہلیں وہ اس کا نمائندہ نہیں ہے یہ آپ کی آواز قیادت تک بھی پہنچائے گا قیادت کے جو ویوز ہیں وہ آپ تک پہنچائے گا اس کا مقصد خود سے کوئی آپ پر کوئی چیز لاغو یا مسلط کرنا نہیں ہے یہ ہمارا ایسا ایک آزاد پلیٹ فارم ہے جس میں سب اپنے کھل کے بات کر سکتے ہیں قائدین کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے آپ کا جو پیغام ہے وہ بھی ان تک ضرور پہنچتا ہے جی لیجئے بہت دیر سے آخری کالر ہول پہ تھے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی مطرم ہمارے ساتھ کون کہاں سے جی بسم اللہ بھائی جی میں پیرے سے بھول دا ہوں تو میں سب سے پہنے تو ان شہدہ کے قاتلانہ اس طرح بے رہمی سے جو قتل کی ان کی مضمت کرتا ہوں چزا کر اور ان کے لیے دعائی مغفرد کرتا ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو قائدین ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور جو وہ کہیں گے ہم کریں گے لیکن ہمارا حق اترا ہے کہ ہم ایک تھوڑی سی تجویز ان کو دے سکتے ہیں وہ تجویز یہ ہے کہ وہ مطالبہ کریں کراچی کے کور کمانڈر کو فورا کراچی کا کنٹرول سنبھالیں اور سب کو دفعہ کریں اور دوسری بات اگر وہ یہ نہیں کرتے تو اپنی فوج کراچی اور کوئتہ میں اٹھاریں کنٹرول سنبھالیں اور ہماری اس کے تحفظ آسل ہو بہت بہت شکریہ ساجی صاحب پیریس سے آپ کے خیالات بھی لوگوں تک پہنچے ہیں اور قیادت پہ ہم جیسے آپ نے تجویز دی ہے کہ اسطیفوں کی بات ہو یا فوج کے آنے کے جیسے کھلی اگر بات کریں تو ہماری جو کیارت کام کر رہی ہیں وہ اپنے جان پر بہت کھیل کر کام کر رہے ہیں ماری زمداری منتی کے پرنسی کام ان کی معاشی اور مالی مرد کرے اور جہاں کرونے کام دی تو کسی کے نام نہیں لیتا سب کے اندر یہ جو گسے ہوئے ہیں تو اپنے وار بینک بچا رہے ہیں ہمارے شیعہ بھائی مرنے کے کوئی اتنی بڑی دکھ نہیں پوری تھا یہ میں دکھ پوری دا ہے تمہارے قیادات سے کہیں جزاک بہت شکریہ خدا حافظ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ جلے اگلے کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ لائیو ہیں اسلام علیکم چلے میں وہاں سے چاہوں گا ٹی وی کی آواز زیادہ تھی لیکن آخر میں ہمارے کالر آئے تھے بھائی بہت اچھی بات آپ کی کہ جو کام ہے اعتجاج کا دھرنو کا اپنے اعتراض کا وہ بھی ہم پہنچائیں گے لیکن جو لوائقین ہے ان کی دادرسی بھی ہمارے سب جو فرض خاص سور پر یوکی یورپ میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں جی اکلے کالر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام مہترم ہمارے ساتھ کون کہا سے میرا نام آن علی ہے میں سرے سے بات کر رہا ہوں بہت تازیت میری طرف سے کراچی میں سانیہ ہوا ہے اس کے حوالے سے میں کچھ دیر سے پروگرام سن رہا ہوں اور جناب امین شہیدی کی کال کے بعد کچھ کالیں آئیں جو مطلب کافی نازیبہ الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہمارے جو علماء دین ہیں جن کی قربانیاں ہیں بہت ان کے متعلق تو میرے شیال میں یہ جو اپروچ ہے یہ صحیح نہیں ہے اور میرے شیال میں میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں کہ اتنی کامیابیاں پچھلے تقریباً چھ ماہ سے ایک سال کے نام نصیب ہوئی ہیں کہ آج سے پہلے پاکستان کے اندر شیعہ نے کبھی کسی پروبنس کی گورنمن گرائی ہے آج سے پہلے کبھی یہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اپنے مطلب جو ہے اور مطلب پور پور جو ہے پیسفل اعتجاج کے بعد یہ کام ہوا ہے آج تقریباً سال پہلے پاکستان کے اندر بلکل بلکل صحیح بہت شکریہ آپ نے جیسے بات کی بہت اچھا ایک سلسلہ بیداری کا شعور کا یا کچھ طاقت کا مظہرہ ہم نے بھی کیا لیکن بات ہوئی ہے کہ ہم جب یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک صوبے کی حکومت بھی گرا سکتے ہیں تو اس سے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے کوئی بیک فٹ پہ نہیں آئے مزید دھماکے بھی ہوئے نئی ٹارگٹ کیلنگ ہو رہی ہے تو پھر ہم نے اس طاقت کے بعد پھر مزید اگلی سیڈی پر قدم رکھنا ہے اور کچھ اکدامات کرنے ہے جو ایک دوسرے بلیم گیم جاری ہے کہ یہ ساتھ سو چونتیس لیشکری جھنگوی کے لوگوں کی فیریز جو ہے وہ ہم نے پنجاب حکومت کو دے دی ہے پنجاب حکومت کہتی کہ یہاں پر کوئی ایسا دہشت گردی کا ٹریننگ کیمپ نہیں ہے تو یہ جو کھیل جاری ہے اس پر بھی ہم نے نظر رکھنا ہے آپ نے جیسے بات کی ہم نے حکومت کو گرا دیا تو پھر اس سے